ریڈیو پاکستان ہیدراباد نامیار لحکک کہانیکار ناولنگار ماہر لسانیات سراج الحق میمن صاحب جی ورسیج حوالے سان خصوصی فیچر پیش کجت ہو آوازیں پیشکار جبران زیب موسیقی موسیقی سراج الحق میمن ولد محمد یاکوب میمن چوبین اکٹوبر تریٹری ایسکوی تے ٹنڈو جام زلے ہیدراباد میں پیدا تھے پان مشہور کہانیکار ناولنگار ساحفی اے ماہر لسانیات رہو سراج میمن ایم اے ایل ایل بی پاس کئی نکھا پوئے انسو تریون جاہ میں سندھی ادبی بورڈ میں نوکری شروع کئی انسو پنجا جاہ میں عدبی بورڈ جو اسسٹنٹ سیکیٹری مقرر تھے انسو ستون جاہ ایس ویمیں انکم ٹیکس کھاتے میں آفیسر تھے جہاں پوئے پان کافی وقت روزانہ ہلال پاکستان جو ایڈیٹر تھی رہو سراج میمن ویہ سادیہ جے سندھ جی ذہین ترین مانند ماہ ہکو سندھی ادب آئے بولی میں جکہ سوہ دنائیں وہا سارا جو گیا ہے جرے اب ویہ سادیہ جے سندھی ادب بولی سحافت این تاریخ تے کلم کھنندو تو سراج جو ذکر کرنے کا سوہ ہے وہاں تاریخ انپوری رہا دی سراج صاحب سندھی ادب کے نما خیال نما لہجا نما لڑا این نما فکری این فنی بنیاد فرام کیا ہوا سندھ سے لکھل ناول بولی روانی این اکاسی جے لحاظ کھاں پے مثال آہن ناول پڑھندے پڑھندڑتے عجیب کیفت تاریخ تے ہوگنے این پڑھندڑ پہ جے پانکے پوری طرح ناول جے حوالے کرے تو چڑے سراج صاحب ادب برائے ادب جو قائل نہ ہو ہو ایک واضح مقصد جے تحت لکھندو ہو سراج ممن صاحب لسانیہ جو بھی ودو ماہر ہو سندھی بولی جے بارے میں سراج صاحب جا کے طرحی مضمون مکالہیں کالم رسالن این اخبارن میں چھپیلا ہن بولی ابابت لکھے سندس کتاب سندھی بولی انتہائی اہم کتاب آہے سندھی بولی ابابت سراج ممن صاحب جو نظریو آہے تا سندھی بولی قدیمی بولی آہے سراج ممن صاحب نیہیتی سنجیدہ پروکار شخصت جا مالک خواب پانا تمام گھنی سندھی ادب جی خدمت کیا ہوں سراج ممن صاحب جا کے طرحی کتاب اسانکے ملن تھا ڈکھن ماں تو سجب رہے سندھی جی اقتصادی تاریخ چونڈ امریکی افسانہ اے درد حلی آو سندھی بولی علم معاشیات پڑا دو سوئی سد اٹھوں مانوں مرن موں سے آو مجی دنیا حکل ویاکل تنجی دنیا سبرنگ سانول پیاسی درتی رمدہ پاتل آیا کرکار سراج ممن صاحب بفیبر ویتے اسانکہ ہمیشہ لائے جدا تھی ویو سراج ممن صاحب بابت نامیارے لیکھک امر فیاس بورے صاحب جو چونڈ آئیتا ہے سراج ممن صاحب مجی کھالا ہے سندھ جو بینی آٹین انہیں مانوں 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 جاکے گھن روکھی ہویا ایترا گھن روکھی ہویا جنہا صرف نامیارے لیکھانے میں افسانے میں انہیں کھالا ہے جاکہ انہا جی عدبی کھتا رہا جمانے ناوی لانے کے انہوں میں پان ملائے امان سمجاندو سندھ جا سرموڑ ناوی لاناویا پر سراج صاحب کا ہے جنہا شکسید ایک اگلو پہلو وہ جو سندھ سندھ سبولی جو نظری ہونا کائم کائیو سراج صاحب کھان پہنے جی کب نظری آیا ہے سراج صاحب کھان جی ہم سر جکب نظری آیا ہے سبیے پیا سمجاند یارین سدھی شروع تھے سراج صاحب پہنے مانوں ہویا جائے انہا بیٹھال پانیوں میں پتھر ہو چلے تھا پیو سندھ بولی ہزاریں سالن کا انہاں دھردیتے موجود ہوئی ٹھیک فطرت ہے جہے انہوں سولن مطابق یہ بولی پانا اور تو جڑی ہے سندھی گالائندر جہے کہ ہزاریں سالن کا ہماری پوہنن جیجے کا بولی ہے انہوں جو لفظوں کیفیتوں ہیں انہوں نے یہ سمجھے جہے کہ قدرتی آوازن تے محشتہ میں جگہ نظری ہو آئے انہوں کی سراج صاحب ہتھی دینی سابتن سا جڑو کنہ ثابت کرے دیکھا رہے دلیلن سا سندھی بولی ہے جہے کہ اوزر را ہوئی ہے جو بھران ہوئی ہے انہوں میں دنیا جی کے مہبیوں بولی ہوئی ہے اوہی سندھی بولی ہے جہے کہ ککھ مہ کی نگرانتیوں پیام انہوں نے سراج صاحب جہے کھو دلیلن سا سراج صاحب جہے کھو پانے اصولاً مطابق جہے کھو دنیا جہے مختلف نظرین کے سامو رکھی کر جہے کھو پیش گئے مانتوں پر سندھی سکاندہ سراج صاحب جڑو عدیب ساگے وقت بولی دان ساگے وقت انہیں شائریت حل کتابہ انہیں کئے لکھنے جو جو اسلوب انہیں جو کہا ڈاؤں ہیں اس لکھنے جو تاکہ ہیک بیڑا ہوندہ جن میں یوں ڈاؤں جن میں انہیں جگہ لانے جو انداس ہوئے انہیں جو لکھنے جو انداس ہوئے جو سولی سندھیے میں کرے چھے جو آن دعاو گتھو پیو گرام تسراج صحابہ جو جو سندھیے میں کم کہا لائے انہیں کی نہ صرف انگریزی میں پدھرو کرے جنہیں اکڑوں کتاب آئے سندھی بولی ہے جو سندھ سی پٹھا جو ترچمک کرے ہوئے آئے آؤں سم جہاں تھے پیو سراج صحابہ جو کم ہیر دنیا میں پھیل آج ضرور رہتا سراج اللہک میمن صاحب بابت ڈاکٹر فہمیدہ حسین جو چونہ ہیتا ہے سندھی بولی ہے جو برک عدیب آئے دانشورہ آئے آئے ہونہ سندھی بولی ہے جو ترکیہ جلہ ہے سندھی بولی ہے جی منٹا جلہ ہے تمام گھڑیوں خدمتوں سرانجام دینیوں عدب جے میدان میں ہونہ اڈکا سنفک ہونے جے کا چھڑی ہو جے انہیں میں شائری آئے نوویل آئے کہانیوں آئے ساہ پتہ آئے لکھانے جے حوالے ساں انہیں تمام گھڑوں لکھوں آئے سندھی بولی ہے جلہ ہے انہیں تمام سٹھوں نظریوں دنوں تا سندھی بولی انہیں کے ادھاری بولی نہ سمجھو انہیں کہ بھی بولی مانکتل نہ سمجھو انہیں یا ہتان جی انڈی جی نے اسلو کی بولی ہے جے کا ہنہ بکتہ آئے زندہ سلامت رہن دیا آئی ہے نہ صرف آسان جو خاندان پر آسان جے تعلق میں آسان جے پریجہ مائٹ توڑے دوستی جاری سندس دوست سبنی میں اگرے کڑوں میں سال قائم تھیوائے تھا ہنہ عورت جی تعلیم آئے عورت جی روشن خیالی آزادی جے لہے تمام گھڑوں پان پتوڑے ہو آئے پہن جے دور میں انہیں تے لکھے ہو بھی آئے ہلال پاکستان اخبار جے دور میں سگرن ستھ جے نالے ساں باقید صفوح اللہ ہوئے ہو جے میں سندھی عورتوں کے اگرے آئے جی لہے بھرپور کوشش دی ہوئے نامیارے کہانی کار لکھک ناویل نگار سراج الحک میمند صاحبہ جی ورسیج حوالے ساں خصوصی فیچر پیش کہ ہوئے ہو آوازیں پیشکار جبران زیب پیشکش ریڈیو پاکستان ہیدر آباد